ہمیں خبر نہ ہمیں خبر ہے بس بھابی اس دفعہ دیر نہیں کیجئے گا آئیرہ بہت سینسٹیو ہے آپ کیوں فکر کرتی ہیں سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ اور ویسے بھی زہیب کے دادا پاکستان آنے والے ہیں تو ان کی موجودگی میں سب کچھ ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے لوگ اپنے بچوں سے دور ہو اور مدد تو ان کی شکل نہ دیکھیں تو کیا یاد نہیں آتی آتی ہے یاد تو آتی ہے میڈا اب سارے مزے تمہیں وہیں ملیں گے چلا لیکن میں نے کیا کیا تم نے کیا کیا تجھے وہاں چل کے بتائیں گے کہ تُو نے کیا کیا ہے چلو لے چلو اسے بٹھاؤ گاڑی بے ایلے 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 پیسے اوہ تو یہ تم ہمیں بے چھو گے اور یہ ہی تمہارا بزنس ہے ایلے نہیں یار میں تو صرف اتیا خطرناک لوگوں سے تم لوگی خاتر ملتا ہوں کس ملتا ہوں یہاں پیسے تُم بھی دو تُم بھی دو یہاں پیسے پوری اپنے پککک ایلے پکککک دو ایلے شنگونوں کا نکلو یہاں سے بچ ٹائم میں یہ نکلو نکلو تُم بھی نکلو جلتی آجو 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 نہیں جاو جو جاو جو رم مولا خوش رکھے یہ تو کہاں ہوں جا برجلت ہو گیا رم مولا خوش رکھے یہ تو کاؤں جا برجلت ہو گیا موسیقی ہلو ہلو تم نورٹس بورڈ نہیں دیکھنے گئی نہیں ابھی بہت درش ہے وہاں پہ تمہیں کیا ہوا ہے کچھ نہیں اپسیٹ لگ رہے ہو بھولو بھی بس ویسے ہی تھوڑا سا اداس ہوں آج یونیوریسٹی میں لاسٹے ہیں نا میرا اور تمہارا اس کے بعد میں اور تمہارے ہو جائیں گے میرا مطلب ہے ہم سب تم دونوں کا سہی ہے بھائی یہ تو پتہ ہی ہے کہ کوئی ایک نائک ضرور ٹاپ کرے گا اور ایک ہم ہے کیے تم بتاؤ کیسے رہا تمہارے ریزلٹ ایک میں فیل ہوں باقی سب میں پاس ہو گئی ہوں ارے واہ اس کا مطلب ہے تم ایلیوریسٹی میں ٹھائر سکتے ہو گئی واہ کیا بات ہے تمہاری میں ایک پیپر میں فیل ہو گئی ہوں پھر بھی تمہارے رہے ہیں ایلیوریسٹی میں ٹھائر سکتے ہو گئی ہوں ایلیوریسٹی میں ٹھائر سکتے ہو گئی ہوں اینکے پھر بھی چیزی میں ٹھائر سکتے ہو گئی ہوں بارے میں ٹھائر سکتے ہو گئی ہوں ٹھائر سکتے ہو گئی کچھ لیکی ہوں خلیم جی آپ کی چائے تینک یو شیابات ہے وہ صدیدہ لگ رہی ہو مہا کا فون آیا تھا اس سمیسٹر میں بھی ڈاپ دیا ہے سنگ ماشیان اللہ ماشیان اللہ تو پھر نسلو پر رہاں ہونے کیا بات ہے این وہ چھوڑنے کی بات ہے میں سوچتی ہوں شفقت صاحب ہماری بچی کا ذہن اس کی سوچ اس کی شخصیت پڑھائی ختم ہونے کے بعد مزم مل کے پڑھنے باند دیں گے بہت ہی بی جوڑ رشتہ ہے میں بھی سوچتا ہوں کہ رشتہ تو بی جوڑ ہے لیکن بھائی صاحب کو کیا کروں ان کی وجہ سے جب وہی آتنا ہوں مزم مل ہماری مہا سے ایجوکیشن میں بہت پیچھے ہے لیکن ایک کمپنسیشن تو ہے نا کہ اس کا خون تو ہمارا ہے نا یہ بھی آپ بھائی صاحب کی محبت نہیں کہہ رہے ہیں برنہ آپ کی یہ سوچ تو ہوں اچھا آپ حسلہ کریں دیکھیں میں کرتا ہوں کشی صاحب کتاب پرشان مطلب سپتی کو دائیں انشاءاللہ پا نکار نے کوئی حل تو اچھا ہے برنہ ساری زندگی کا پشتاوا ہے سہر مجھے پتا تھا کہ تمہیں بہت کانفرینڈ لڑکی ہو اور بہت جل خود کو سمہار لوں گی ویلکم بیک مجھے پتا تھا کسی نے بڑا بیہیو نہیں کیا تو یہ تو اچھی بات ہے نا اور فیملی کیسی ہے بلکل ٹھیک ہے اور دیکھنا اس بار آئیم گوئنگ ٹو بی توپر انشاءاللہ ویسے تمہارا معاملہ کہاں تک پہنچنا ہے اب تو میں بھی نہیں تھی تم یہاں نہیں تھی تو میرا معاملہ کونسا معاملہ ہے تمہارا اور زہیب میں نے ہمیشہ سے کوشش کی تھی کہ وہ تم سے دوری رہنے لیکن میں غلط تھی تو میں پتا ہے تم دونوں ایک دوسرے کو بہت سوٹ کرتے ہو تم جانتی او سے ہے میں اور زہیب ہاں ہاں میں اچھے سے جانتی ہوں تم چینج نہیں ہو سکتی because no change in perfection اب ایسا بھی نہیں ہے پتا ہے مجھے سب اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے آگے پلانز کیا ہیں پلان یہ ہے کہ ابھی میں ایڈمن سے جا کے بات کرتی ہوں اور پھر تم سے ملنے آتی ہوں اوکی دن بائی یہ پتھر کے مخلوق ہے لگتا ہے اب دوسری پارٹی کے پاس جانا پڑے گا چلتے ہیں زہیب ایڈمن سے پڑے گا ریلی؟ تم کہ بائی آ جائیو ہاں تم لوگ کی انیورسٹی تو ختم ہو گئی لیکن اب مجھے پڑھنا پڑے گا چونکہ میں نے تو پہلے کچھ زیادہ ہی پڑھائی کر لی تھی چلو بیسٹ آف لکھ تم نے ریجوائن کیا پہلے تو پیپرز دے نہیں سکی اور اب امہ ابا بھی یہاں شفٹ ہو گئے ہیں تو سوچریوں پڑھائی مکمل کر دی چلو بڑ زہیب مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی ہاں سہر بھولو تمہیں مجھ سے بات کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے تم مہا سے محبت کرتے ہو نا میں جانتی ہوں پہلے تو ہم ساری کہ میں تم لوگ کے بیچ میں پرابلم بنی رہی چھوڑوں سے پرانی بتیں کیا ڈسکس کرنا زہیب تم مہا کو پسند کرتے ہو تو اسے بتا تو دو وہ بہت اچھی لڑکی ہے اور تمہارے مزاج کی بھی ہے اسے بتا سکتا ہوں ای نو لیکن زہیب تمہیں بتانا تو پڑے گا کیونکہ اس کی طرف سے سپورٹ کی کوئی امید مت رکھنا کیونکہ وہ بہت انٹروورڈ ہے اور اتنی آسانی سے نہیں کھولے گی لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے دل میں تمہارے لیے ضرور کچھ نہ کچھ ہے اچھا are you sure کہ ایسی کے بات ہے گیس کر رہی ہیں یونیورسٹی کے بعد وہ ڈریک اپنے گھر جائے گی وہاں اس کا منگیتر بھی ہے باقی تمہیں اچھے سے جانتے ہو زہیب اسے پلیز بتا دو ورنہ زندگی بھر یہی پچھتا ہوا رہ جائے گا چلو ٹرائے کرتا ہوں پہل سٹ اپ لگ یار یہ سنبول ابھی تک نہیں آئی پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہے تم تو ایسے پریشان ہو رہے ہیں جیسے تم سنبول کا امی ہو کیسی فضول باتیں کرتی ہو تم چشوان ام تو فضول باتیں ہی کرتا ہے کیا تم سے کچھ پوچھے ہاں پوچھو تم چنک آتے ہو اسے دماغ بہت تیز ہوتا ہے ریلی ہاں ہم تو روز کھاتا ہے بلکل بھی فرق نہیں آیا ہے لیکن ہمارا اممہ بولتا ہے فرق ضرور آئے گا امید چوڑنے کا نہیں اوکے لیکن تم کچھ شاید پوچھ رہی تھی ہاں تم سنبول سے محبت وحبت کرتا ہے کیا کیا محبت اے میرے خدایا چشمان مر گیا کیا ہوگے چشمان وہ سنبول سارا سارا دن تارے گنتا ہے ام نے کود اس کی ڈائری میں دیکھا ہے تقریبا ڈیڑھ لاغ تارا کاؤنٹ ہو چکا ہے اور ادھر چاند کو پاتا ہی نہیں ہے تم لوگ یہاں کر رہے ہو ام ام تو تمہارا واقعالت کر رہا تھا لیکن ام کو کیا پاتا تھا ادھر کوئی کیس ہی نہیں ہے کونسا کیس ہاں وہی تارا گنتا والا ڈیڑھ لاغ تارے ہاں تقریبا ڈیڑھ لاغ ڈیڑھ لاغ تارا اوہ مڑا یہ تو بہت ڈینجر بات ہے آم نے سنبول کو کبھی اتنا غصہ میں نہیں دیکھا ہے اوہ ہم چلتے ہیں ہم چلتے ہیں ہم چلتے ہیں ہم کو بہت کام ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ موسیقی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی اہنٹی مہا کو جانتے ہیں آپ مہا ہاں زہیب کے ساتھ پڑھتی اس کی فرینڈ ہے کچھ ہوا ہے کیا جی they're not just friends they're more than friends ایسا کیا ہو گیا میں زہیب کی یونیورسٹی گئی تھی انہیں دیکھا ہے انہیں ساتھ there's something between them تم اسے محبت کرتی ہو لیکن کیوں سمبھل پتہ نہیں میری یونیورسٹی اتم ہونے والی تھی لیکن میں نے تمہارے لیے ایک سمسٹر فیل کر لیا تاکہ تمہارے ساتھ سپینڈ ہو سکے لوگ بھی نا محبت جیسا فزول چیز کے لیے کیا کیا کرتا ہے چشمان یہاں کچھ پرائیوٹ بات ہو رہی ہے آچا آچا سوری چشمان آچا آچا آپ نہیں بولتا میں ساری زندگی میرے پاس ہے نا پیرنٹس ہم شیئر کر لیں گے ملکل پاگال سمول ملکل پاگال سمول زویب ہم بہت اچھے دوست ہیں مگر تم پہلے والے زویب نہیں لگ رہا ہے میں سے ہی ہوں میں سرود سے پریشان ہوں کیا ہوا ہے کوئی مسئلہ ہے بس ہنی ویورسٹی انڈ ہونے والی ہے نا اس کے لئے تمہیں ایک بچے کی طرح ایکٹ کر رہے ہو کیا ہو گیا ہے مہا میں تمہیں کیا بتاؤں گا آئرہ آگے یہ یو ایس ہے سب لوگ مجھے پریشرائز کر رہے ہیں کہ شادی کرنے ہوں اس کے ساتھ ہاں تو مسئلہ کیا ہے وہ بہت اچھی لڑکی ہے اچھی 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 ہے سنسن کے میرے کان پک گئے ہیں آئرہ بہت اچھی ہوگی لیکن مجھے سے شادی نہیں کرنے تو تم کسی اور سے شادی کرنا چاہتے ہو کون ہے وہ تم تم بھی تو ہوں نا اتنی اچھی ہو تو ہماری کیمیشری کتے ملتی ہو موسیقی 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 بہت مشکل ہے مہاں جیسی رڑکی سے محبت کا اظہار کرنا اسے چاہا تو جا سکتا ہے کہنا آسان نہیں ہے موسیقی 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 ایرا کچھ بتاؤ گی بٹا موسیقی 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 مجھے اس کے لئے دوست ہیں اچھے آنٹی میں کہہ رہی ہوں آپ کو وہ جس طرح سے مہا کو دیکھتا جو فیلنگ اس کی آنکھوں میں میں نے مہا کے لئے دیکھتے ہیں وہ فیلنگ شاہد میں اپنے لئے دیکھنا چاہتی ہوں آئی راب کیا روبر تنکیم بیٹا نوہ ایراب 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 موسیقی 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 رب اچھیو را جب میرا ساتھ ملکے پادو کو پانی دے دو ملک اس رکھے پادو کو پانی دے دو ملک اس رکھے پادو کو پانی دنے دو خوش ہو جائیں دعوی دیں پر انسان پورے کاموں سے بچا رہتا آجا آپ کا دماغ حراب ہے رم مارا دماغ ٹھیک ہے پر تم لوگوں کا دماغ ٹھیک نہیں لگ رہا منہ باتتم ایزی کہہ رہے آپ ٹھہرے میں ابھی وارڈن کو جا کے شکایت لگاتی ہوں را کر دو شکایت کر دو ہمارے پاس بھی بہت کچھے مادم کو دکھانے کے لیے کیا ہے آپ کے باس ہاں کیا ہے دھم کی دے رہے ہو دکھاؤں یہ یہ دیکھو یہ یہ آپ لوگیوں نہ مولا خوش رکھے اب کیا خیال ہے بلاک میلنگ کرو کہ تم اب بتاؤ کتنے پیسے چاہیے کسی کو نہیں بتا چلے لونہ مولا خوش رکھے آپ تک سائد یہ خبر نہیں پہنچی مارا ضمیر جا گیا اب وہ کام نہیں کرتا میں کیا ہو گیا آپ کو ہاں کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا بتاؤں مارا اپنا جوان بھائی بھائی جوان بھائی ہاں اس نچے نے اس کو بھی برماد کر کے رکھ دیا وہ نچے کے چکر میں دونیاں سے ہی چلا گیا وہ اچھا اچھا آپ رونا تو بند کر رہے ہیں نہیں رویٹ پلیز نہیں بھائی میں اپنا رونا بند نہیں کروں گا کچھ وقت تک جب تک آپ میرے سب باتانی کرتی کہ یہ نچے کی لات آپ چھوڑنی دیتی ہاں ہاں ہم چھوڑنا چاہتے لیکن لیکن مانے پتا ہے مانے پتا ہے مانے پتا ہے مانے پتا ہے مارا بھائی بھی جب نشا نہیں ملتا تھا وہ تکلیف میں چیکتا تھا چلاتا تھا اپنے جسام کو زوچتا تھا وہ مانے پتا ہے نشے والوں کی آلد بس اس کا الناحج بھی ہو جاوے ہیں مانے ایک اچھے داکٹر کا پتا ہے وہ نشے والوں کا الناحج کر دیتا ہے بالکل ٹھیک ہو جاتے لوگ نشا چھوڑ دیتے ہیں آپ چل ہوگی میرے ساتھ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم یہ نشا چھوڑ دیں گے ایسی لانت گندی گندی چیز کو چھوڑ دیں گے ہے نا چھوڑ دیں گے ہم وعدہ کرتے ہیں لیکن آپ کو یہ ورزد وعدہ کرنا ہوگا کہ ہماری اس گتنی حرکت کا نام میڈم کو پتا چل لے دیں گے اوڑائے کسی اور کو نانا میرا بچہ میں کیوں بتا ہوں گا کسی کو میں کیوں نے بچوں کی ازت کا خیال ہے میں ہوتا کر رہا کسی کو نہیں پتا ہاں 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 آپ بہت اچھو مجھے نہیں پتا تھا ماف کر دو اوڑا میرے بچوں جا جا میں ہوں نا باپ کی جگہ ہوں تمہارے تا ہی حریف موسیقی 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 ہاں زہیب کے ساتھ پڑھتی ہے اس کی فرینڈ ہے وہاں جس فرینڈس ہیں وہاں مور دن فرینڈس ہیں میں زہیب کی یونیورسٹی گئی تھی میں نے دیکھا ہے انہیں ساتھ there's something between them دوست ہیں اچھے آنٹی میں کہہ رہی ہوں آپ کو وہ جس طرح سے مہا کو دیکھتا جو فیلنگ اس کی آنکھوں میں میں نے مہا کے لیے دیکھتا ہے وہ فیلنگ شاید میں اپنے لیے دیکھنا چاہتی ایرا آپ کیا روور تھنکنگ بیٹا زہیب ہم بہت اچھے دوست ہیں مگر تم پہلے والے زہیب میں ہی لگ رہے ہیں میں ایسے ہی ہوں ماں میں سرور سے پریشان ہوں کیا ہوا ہے کوئی مسئلہ ہے مہاں میں تمہیں کیا بتاؤں ایرا آئے ایس سے سب لوگ مجھے پریشرائز کہہ رہے ہیں کہ شاہدی کرنے اس کی ساتھ ہاں تو مسئلہ کیا ہے وہ بہت اچھی لڑکی ہے اچھی 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 ہے سن سن کے میرے کان پک گئے ہیں ایرا اچھی ہوگی اسے رولنگ میں اس سے شاہدی نہیں کرنا چاہتا ہاں لیکن اس بار اور جو بات اس نے مجھ سے کہی ہے وہ پریشانی کی ہی تھی کیا بات؟ زہیب ایک بات پوچھو تم سے تمہارے اور مہا کے درمیان کیا تعلق ہے؟ مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا ایرا نے ٹھیک ہی کہا تھا ایرا نے ٹھیک ہی کہا تھا آجائے ایرا نے ٹھیک ہی کہا تھا کیا ہوا؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ تمہارے بارے میں میرے بارے میں؟ ایرا نے ٹھیک ہی کہا تھا تو آپ سوچتی رہتی ہیں؟ کیا سوچتی رہتی ہیں؟ کیا سوچتی رہتی ہیں؟ ہاں ہاں اچھا بتائیں کیا بات ہے؟ ایرا ہی تھی ہاں تو موم یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے ایرا بھی آتی جاتی رہتی ہے ہاں لیکن اس بار جو بات اس نے مجھ سے کہی ہے وہ پریشانی کی ہی تھی کیا بات؟ زہیب ایک بات پوچھو تم سے تمہارے اور مہا کے درمیان کیا تعلق ہے؟ مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا ایرا نے ٹھیک ہی کہا تھا موم میں آپ کوئی بات بتانا چاہتا تھا لیکن دردتا تھا کہ ڈیڈ اور عباس انکل کے تعلقات نہ خراب ہو جائیں تو پھر صاف الفاظ میں بتا کیوں نہیں دیتے کہ تم مہا سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ میں تو چاہتا ہوں لیکن مہا کو ابھی تک اس بات کا علم نہیں ہے تو بیٹھا کیا مستقبل ہے اس رشتے کا؟ میں نے باپ کو اپنے دل کی بات بتا دی ہے اور مستقبل وہ تو آگے جا کے ہی پتا چلے گا پھر صمجھی چھو مولا خوش رکھے اچھا تو یہ بات تھی جو تُو مجھے بتانی رہا تھا اور تھی بات یہی کہ ایمن اور ببلی کو منوس مارا نشا کرنے لگیں میں ابھی میڈم کو بتاتی ہوں جا کے روک 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 بات سنو میڈم کو یہ بات ابھی نہیں بتانا کیوں؟ کیوں نہ بتاؤں میں انہیں جا کے؟ میڈم کو یہ بات اگر بتاتی تو دو باتیں ہوگی دو باتیں؟ کونسی باتیں؟ مجھے ایک ایک کر کے بتا اصل میں میڈم تو تجھے پتا بہت غصے والی ہے اگر میڈم کو پتا لگ گیا کہ نہ شکریں تو انہیں فوراں چٹکی میں ایزر ہوسٹل سے نکال دیں گی ہاں میڈم تو ایسا ہی کریں گی اور دوسری بات یہ کہ ان لڑکیوں کو پتا چل گیا کہ سب کو پتا لگ گیا ہے تو یہ خود شرمندہ شرمندہ پھریں گی کالیج، یونیورسٹی، پڑھائی سب چھوڑ دیں گی تباہ ہو جائے گا انہیں کا مستقبل صحیح بول رہا ہے یہ بچیاں تو ابھی معصوم ہیں صحیح بات ہے ابھی بھی وقت ہے شروع شروع کی بات ہے ان کا علاج ہو سکتا ہے ٹھیک ہو سکتی ہیں یہ لیکن اگر انہوں نے بہت نہ مانی پھر بھی یہ نشے وشے میں لگ گئیں تو پھر پھر بھلے تو میڈم کو بتا دے نا پھر میں تیرے ساتھ ہوں گا اچھا تو ہم چلتے ہیں ہاں بکواس نہیں کر بیسی میں آج بہت پریشان ہوں پتہ نہیں کسی کسی باتیں کرتا رہتا ہے یہ اللہ کوئی نیکی کا کام کرا لیے اسی زندگی میں مولا خوش رکھے موسیقی بس جی اب میں فولو کر رہا ہوں اس کو مولا خوش رکھے بس جیسی روکے گڑ میں آپ کو پاول کر دوں گا آپ نے تھوڑا فاصلے پہ رہنا ہے ہیلو جی ڈاکٹر چلی ٹھیک ہے ہم شام میں آ رہے ہیں ٹھیک اللہ اوفیس موسیقی یار ایمن میری پھر کل رات جیسی حالت ہو رہی ہے جسم میں بہت درد ہو رہے ہاتھ کہاں پر ہے یار سچ بات بتاؤں میری بھی حالت وہی ہے لیکن ہمیں اس بیماری سے نا لڑنا ہوگا کیسے اور کب تک موسیقی میں نے ہسپٹل میں بات کی ہے ہم شام کو جا رہے ہیں سب ٹھیک ہوگا یار ایمن مجھے نہ بارڈر لگ رہا کیا ہم ٹھیک بھی ہو جائیں گے تیری سنووے ہمیں اپنی اس ویل پاور سے نا اس چیز کو ہرانا ہوگا اور ہاں تمہیں یاد ہے نا ہم نے شرفو بابا سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس چیز کو بلکہ اس گھٹیا چیز کو چھوڑ دیں گے کیونکہ ہماری صحت کے لئے بلکل ٹھیک نہیں ہے اور تمہیں نا میرا پورا ساتھ دینا ہوگا بتاؤ دوگی نا ساتھ میں تمہارے ذات ہوں آئی آئی مما آئی مما آئی مما آئی مما آئی مما سیر مجھے بہت پیسہ گمانے وہ تو تم کمائی لوگ ہے مگر ابھی بہت سارے لڑکی ہیں لڑکی ہیں ہی ہیں جنہیں زندگی میں کرنے کے لیے کچھ نہیں وہ ہی ہمارا سل ٹارگیٹ ہے سیر ہوسٹل اور یونیورسٹی کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں ہم میں سب کو ٹارگیٹ کرو گا ویری گوڈ یہ لو یہ نئے لڑکے اور لڑکیوں کو دو تاکہ وہ ہمارے اگرے کسٹمر بن جائیں را اسکیوز می کالا تو ہمارا تعریف تو بہت لمبا ہے تاریکنے تا ٹائم نہیں ہم والا خوز رکھے را میں ان کو بلا ہوں جن کی آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی آ جائیں سر ہمیں آپ کی گاڑی کی تلاشی لے نہیں ہے بارائیہ تم مجھے جانتے نہیں ہو ارے وہ پتہ بھی ہم لگا لے گے سر تلاشی لینے کی ضرورت نہیں ہے پروف یہ رہا چلو ڈیڈا Aurінگو گاڑی میں چلو ڈالا باہر نکلو چلو ڈالا باہر نکلو باہر invention چرف onde چھوڑا چھوڑا کے چھوڑا چلو ڈالا باہر نکلو چلو چلو مات نے بتانا کون ہے تو چلو اللہ اور قومoun اسوا Delta کاش میں اپنا بائی کو بھی اسی طرح بچا سکتا مہا بی بی، آپ سے نہ کوئی ملنے آیا ہے کون ملنے آیا ہے نام تو بتایا ہے چلو میں آتی ہوں ٹھیک ہے ایرا تم یہاں کیوں میں یہاں نہیں آسکتی نہیں بالکل آسکتی ہو مگر ایسے تم میرے آنے کی وجہ جاننا چاہتی ہوگی رائٹ میں بتاتی ہو میں زہیو سے بہت محبت کرتی ہوں شاید ابھی سے نہیں کرتی بچپن سے کرتی ہماری فیاملیز نے ڈسائیڈ کیا کہ اس کی اور میری شادی کر دیتے ہیں اور میں اس فیصلے سے بہت خوش ہوں لیکن جب سے زہیب نے انیورسٹی جوائن کیا ہی چینجڈ اور مجھے آج تک ریزن سمجھ نہیں آیا کہ وہ چینج کیوں ہو گیا تم پوچھو گی نہیں کہ میں یہ سب صرف تمہیں کیوں بتا رہی ہوں میں یہی سوچ رہی ہوں کہ یہ سب کچھ تم مجھے کیوں بتا رہی ہوں صرف غور سے سوچو کہ میں یہ سب باتیں سب تم سے کرنے کے لیے کیوں آئی ہوں شاید تمہارے دماغ میں آنا رہا ہے بہا آئی ٹھنک زہیب لائک سید لیکن میرا ایسا کوئی خیال نہیں ہے تو تم جھوٹ بول رہی ہو متساہ میں جھوٹ نہیں بولتی تو پھر انجان بن رہی ہے مجھے انجان بننے کی بھی ضرورت نہیں آئی رہا میری اور زہیب کی بس اچھی دوستی ہے آج میں انیورسٹی آئی تھی تمہارے زہیب کو ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا میں نے ان دونوں کے بیچ میں صرف دوستی نہیں ہے اور میری انٹویشن غلط نہیں ہو سکتی موسیقی موسیقی